پاکستان ورلڈ کپ میں فتح کے ٹریک پر واپس آ گیا اہم میچ میں بنگلہ دیش کو ساتھ وکٹو سے شکست دو سو پانچ رنز کا حدف تین تیسویں اور میں حاصل کیا پاکستان کی اوپننگ جوڑی کرکٹ کے بڑے ایونٹ میں خطرے کی گھنچی بجا دی فخر زمان کے ایڈن گارڈنز کے میدان میں ساتھ بلندوں بالا چھکے چوہتر گندوں پر اکیاسی رنز بنا کر فتح کی بنیاد رکھی عبداللہ شفیق نے دو چھکوں نو چوکوں کی مدد سے 68 رنز بنائے کپتان بابر آزم نو رنز بنا سکے محمد رزوان اور افتخار احمد نے میچ فنش کیا گرین شیئرز کی شاندار کارکردگی سے سیمی فائنل میں جانے کی امید زندہ تیسوی فتح کے ساتھ ہی پاکستان ورلڈ کپ میں چھے پوائنٹس کے ساتھ پانچوی پوزیشن پر آ گیا بنگلہ دیش چھٹی شکست کے ساتھ ہی سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو گیا نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں بحال کرنے کی درقواست منظور نواز شریف کی اپیلوں کو میرٹ پر سن کر فیصلہ کیا جائے گا العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی بحالی پر تفصیلی فیصلہ جاری چیف جسٹریس اسلامباد ہائی کوٹ آمر فاروق اور جسٹریس میاں گلحسن آرنگ زیب نے تحریری فیصلہ جاری کیا عدالت نے کہا ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریفی سزا محتلی کا فیصلہ بحال کر دیا گیا ہے العزیزیہ ریفرنسز میں پنجاب حکومت کی طرف سے سزا محتل ہو چکی نائب کی طرف سے درخواستوں کی مخالفت نہ کرنے پر اپیلیں بحال کرنے کی درخواستیں منظور کی گئی ہیں وطن واپسی کے بعد نواز شریف کی زیرے سدارت نون لیگ کا پہلا بڑا اجلاس الیکشن کی تیاریوں، ٹک ٹو کی تقسیم، عدالتی اصلاحات سمیت دیگر امور پر گفتگو ہوئی مسلم لیگ نون نے قومیوں صوبائے اسمبلیوں کے امیدواروں سے ترخواستیں طلب کر لی منشور کمیٹی بھی قائم کر دی گئی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں حیثن اقبال نے کہا دوہزار سترہ میں مسلم لیگ نون سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی گئی تھی پیپلز پارٹی کے پاس آصف زرداری اور بلاول پھٹو کی صورت میں لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے حیثن اقبال نے لیول پلینگ کے سوال پر مزید تین سوال دا ہم نے ان پہ کوئی پرپیچول بین نہیں لگان لیا کہ یہ آج کے بعد تا قیامت واپس پاکستان نہیں آسکے یہ اپنے ممالک جائیں وہاں پر اپنے ٹرول ڈاکومنٹس اپنی ریاستوں سے ایشو کروائیں ہمارا جو مشن ہے وہاں سے ویزے لگوائیں چیرمن پی ٹی آئی کے وفادار الیکشن لڑ سکتے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگائی تو نگرا حکومت کیسے پابندی لگا سکتی ہے نہ یہ ہمارا اختیار ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے اس سے زیادہ لیول پلینگ فیلڈ کی کیا یقین دہانی کراؤں نگرا وزیراعظم انوار الحق کاکر کی میں اس پتا لاہور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو غیر قانونی مقیم افراد سے مطالق پالیسی بیان کرتے ہوئے ایک بار پھر دہر آیا کہ صرف غیر قانونی مقیم افراد کو واپس بھیجا جائے گا ریجسٹریٹ غیر ملکیوں کو واپس نہیں بھیجا جا رہا پیپلز پارٹی بھی انتخابی میدان گرمانے کے لیے تیار میل ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو زرداری سے بلاول ہاؤس میں سابق وزریالہ بلوچستان جام کمال خان کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ادھر نواب شاہ میں آصف زرداری سے مقامی حمایدین کی ملاقات سابق صدر نے کہا عوامی حمایت سے دوبارہ حکومت بنائیں گے غیر قانونی مقیم افراد کو واپسی کی دی گئی ڈیڈ لائن ختم حکومت کا انخلا میں توسی نہ کرنے کا فیصلہ وزارت داخلہ میں وفاقی وزراء کا ہم اشلاس غیر ملکی شہریوں کے انخلاس مطالق اقدامات کا جائزہ لیا گیا کل سے ملک گیر آپریشن ہوگا غیر قانونی مقیم افراد کو پکڑ کر کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا مختلف شہروں میں انچاس ہولڈنگ پوائنٹس قائم کر دیے گئے حسانباد میں پولس کی غیر قانونی مقیم افراد کی واپسی کے لئے مساجد میں علانات سی ڈی اے نے متعدد غیر قانونی بسیاں میں سمار کر دی حکومتی ڈیڈ لائن کے بعد ایک لاکھ سے زائد افغان پناہگزین اپنے وطن واپس جا چکے امریکی سفریڈ ڈانل بلوم کی نگران وزیر خارجاج علی لباس جلانی سے ملاقات ترجمان امریکی سفارت خانے کے مطابق ملاقات میں افغانیوں کی محفوظ واپسی پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکہ میں آباد کاری کے اہل افغان شہریوں سے متعلق بھی گفتگو ہوئی امریکی سفریڈ نے کہا سکریننگ کا مناسب طریقہ کار ہونا بہت ضروری ہے مہاجرین اور پناہگزینوں کا تحفظ دونوں ممالک مفاد میں ہے دوسری طرف امریکی سفارتکار کا وزارت داخلہ آفس کا دورہ امریکی سفارتکاروں نے افغانیوں کی ریجسٹریشن سے متعلق تجاویز دیں غیر ملکیوں کی نقل مخانی کا آپریشن مکمل کرنے کی تاریخ 31 دسمبر مقرر کرنے کی تجویز پر بھی غور نیب ترمیم فیصلے کے خلاف اپیل پر سپرین کوچ کا بڑا فیصلہ کیس کے فیصلے تک اعتصاب عدالتوں کو حتمی فیصلے سے روک دیا نیب ترمیم فیصلے کے خلاف انشراکوچ اپیل پر آج سامات کا حکم ناما جاری عدالتی حکم کے مطابق مطالقہ عدالتیں ٹرائل جاری رکھ سکتی ہیں مگر حتمی فیصلہ نہ دیں کوئی ملزم ٹرائل کورٹ سے زمانت لینے کا حق دار ہوگا پریکٹیسن پروسیجر قانون کو آئین کے مطابق بنایا گیا فاروق اشنائک نے دلائن میں کہا مناسب ہے تفصیلی فیصلے کے بعد اپیل سامات کے لئے مقرر کی جائے سپریم کورٹ کا عدالتی حکم پر اپیلوں کی نقول چیرمن پی ٹی آئی کو جیل میں فراہم کرنے کا حکم چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس کی اڈیالہ جیل میں سامات ایف آئی اے نے مزید پانچ گواہ عدالت میں پیش کر دیئے دس سرکاری گواہان کے عدالت میں حاضری بیانات آج بھی ریکارڈ نہ ہو سکے آئی دس سامات پر جرہ اور گواہان کے تفصیلی بیانات قلم بند کیے جائیں گے وہ کلا صفائی کے اس سے اداپر کیس کی سامات ساتھ نیویمبر تک ملتوی کر دی گئے حسد عمر اور چیرمن پی ٹی آئی کی بہنوں کی بری زمانتوں پر سامات لاہور کی انصداد دہشت گردی عدالت نے تمام ملزمان کو شامل تفتیشوں نے کا حکم دے دیا حسد عمر سمیت دیگر ملزمان کی زمانتوں میں بائیس نیویمبر تک توسی کر دی گئی دوسری طرف نو مائی کے درج مقدمات میں جی آئی ٹی نے حسد عمر کو کل پیش ہونے کی ادایت کر دی حسد عمر کو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن آفیس لاہور قلعہ گجر سنگ طلب کیا گیا ہے ادھر میڈیا سے گفتگو میں حسد عمر نے کہا اس تحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی تھی لیکن وہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا نیا سادر کون ہوگا دن بھر پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنت جاری حامد خان گروپ کے میاں عبدالقدوس اور آسمہ جہانگیر گروپ کے شہزاد شاکت میں کانٹے کا مقابلہ لاہور سے شہزاد شاکت 611 ووٹ لے کر کامیاب قرار پروفیشنل گروپ کے میاں عبدالقدوس 422 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے سپریم کورٹ بار الیکشن میں لاہور سے ٹرن آؤٹ 80 فیصد رہا ملک بھر میں قائم 12 پولیٹ سٹیشنز پر وہ کلانے حق رائدہ ہی استعمال کیا حکومت گیس 172 فیصد تک مہنگی کر دی نگرہ وزیر طوانائی کا گیس مہنگی کرنے کے فیصلے کا دفاع نیوز بریفنگ میں وزیر طوانائی محمد علی نے کہا گیس کی قیمت بڑھانا آسان فیصلہ نہیں تھا ملک کی مفاد میں گیس مہنگی کی 57 فیصد گھرے لوسارفین کا ٹریف نہیں بڑھایا فکس چارج 10 روپے سے بڑھا کر 400 روپے کر دیا ہے جتنی زیادہ گیس استعمال ہوگی اتنا زیادہ بلائے گا دوسری طرف گیس مہنگی ہونے پر عوام جل پھن گئے کہتے ہیں گیس آتی نہیں صرف بل آتا ہے حکومت اضافہ فوری واپس لے اوگرہ نے الپی جی 9 روپے 96 پیسے فی کلو سستی کر دی فی کلو الپی جی کی نئی قیمت 251 روپے 3 پیسے مقرر الپی جی کا گھیرے لوسیلینڈر 117 روپے 47 پیسے سستا ہو گیا گیس کی نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا اوگرہ نے الپی جی کی نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پاکستان سٹاک ایکسٹینج نے چھ سال بعد ایک اور سنگے میل عبور کر لیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 52 ہزار کی سطح پار کر گیا کاروبار کے اختتام پر مارکٹ میں 437 پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس 51920 پوائنٹس پر بند ہوا مارکٹ میں 15 روپے مالیت کے 45 کروڑ حصے کا کاروبار ہوا دوسری طرف انڈرو بینک میں ڈالر 53 پیسے مہنگا ہو کر 281 روپے اور 40 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا 283 روپے پر بند ہوا